جاز بانڈا اور کٹورا لیک کا سفر ہم نے جندرائی گاؤں سے شروع کیا وہاں سے ہم نے دو پوٹر لیے اور ان کے ساتھ جندرائی گاؤں کے ساتھ ساتھ ایک راستے کے اوپر چلنا شروع ہو گئے یہ راستہ بہت خوشکوار اور اچھے مناظر سے بھرپور تھا یہ گاؤں بہت خوبصورت تھا اور اس گاؤں کے اندر چلتے چلتے ہم ایک مقام پر پہنچے جہاں پر سامنے ایک جنگل تھا اور اس کو ہم نے اپور کرنا بھی یہاں سے ہم نے اس جنگل میں جانا ہے اور اوپر چھڑنا ہے لیٹرلی اس ورٹیکل ہائٹ اور اوپر درختوں کے اندر سے ہوتے ہوئے اس کی بیک سائیڈ پر جہاز بانڈا ہے وہاں پر جانا ہے یہ ایک ورٹیکل ہائٹ ہے اور یہاں پر پانی راستے میں میسر نہیں کافی دور جا کر ایک تھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ آتا ہے جہاں سے پانی بھرا جا سکتا ہے جہاز بانڈا کے راستے میں بہت خوبصورت میڈوز آئی ہے یہ ایک چپرڈ کا گھر ہے پھول کھلے ہوئے ہیں یہاں پر خوبصورت پائنٹریز پیچھے پہاڑ پر اس کے پیچھے ایک ڈوڑا لیک ہے اور یہ سب کھول کھول ہریالی ہی ہریالی ہیں بہت خوبصورت بہت خوبصورت میڈوز میں آگے جانے لگا ہوں یہاں سے ابھی دو گھنٹے آگے شاید دیر گھنٹہ آگے جہاز بانڈا ہے جہاز بانڈا تک ہم نے پہنچ کر کیمپ کرنا ہے اور اس خوبصورت جگہ کو مجھے اب چھوڑنا پڑے گا تاکہ میں آگے رات ہونے سے پہلے پہنچ سکا اس پوائنٹ کے بعد زیادہ راستے میں ڈھلوان نہیں رہتی اور یہ سیدھا راستہ ایک جنگل سے گزرتا ہوا جہاز بانڈا تک پہنچ جاتا ہے یہ جنگل بہت گھنا ہے کوشش کی جانی چاہیے کہ رات سے پہلے اس سے گزر جائے جائے جنگل میں کچھ جگہوں پر مکامی لوگوں نے خیمیں لگا کر کھانے پینے والی جیزوں کا احتمام کر رکھا ہے جنگل میں جانوٹی ہیں اور مجھے ایک بندر کا بچہ ملا بک یہ انہوں نے یہاں سے بندر کا بچہ پکڑا ہے کہاں سے پکڑا ہے وہ جنگل سے جنگل سے جنگل سے اس کو چھوڑیں گے تو اس کے مابا سے مار دیں گے انسان کا مرضا ہے کہ انسان کا حال ہے تو پکڑا ہی کیوں اس کو مابب سے علاق کر دیا کیا کروگے اس کاب بچے پالے نہیں جاتے تم بندر پال ہوگی جنگل ختم ہوتے ہی رات ہو چکی تھی اور آخر کار میں اس پوائنٹ پر پہنچا جہاں سے تھوڑی سی ہائٹ چڑھنے کے بعد جہاز بندہ پہنچا جا سکتا تھا ستار اور جنید پہلے ہی اپنے پورٹر کے ساتھ جہاز بندہ پہنچ چکے تھے ہم اپنے ساتھ کیمپ لے کر آئے تھے لیکن رات کو سردی کی وجہ سے ہم اس میں سونا سکے اور ہم نے ساتھ ہی ایک کمرہ کرائے پر لے لیا صبح اٹھ کے دیکھا تو اس میں یہ میڈم صاحبہ آرام فرماری اس وقت میں جہاز بندہ پہ کھڑا ہوں اور یہ پہاڑ پرف سے کبرڈ ہے اس میں بہت خوبصورت آفشار نیچے کسی ہے جو کہ بھرف پہ گلنے کی وجہ سے نیچے آ رہی ہے صبح صبح کا ٹائم ہے سورج پہاڑوں کے اوپر سورج کی روشنی پڑھ رہی ہے یہ میڈوز ہیں جہاں جہاز بندہ یہاں پر ہم نے رات کو کیمپنگ کی ہے کچھ سال پہلے یہاں پر صرف کیمپنگ ہی کی جا سکتی تھی لیکن اب یہاں پر ہوتیل بننا شروع ہو گئے یہ ہوتیلک بن رہا ہے اور ایک یہ سامنے ہوتیل ہے بہت خوبصورت آفشار اس کیمپ میں ہم رہے ہیں آج رات کو تھنڈ بہت ہو گئی تھی پھر ہم اس ہوتیل میں شفٹ ہو گئے ابھی میں کٹورا لیک کی طرف جانا ہے کٹورا لیک پہ جانے سے پہلے ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا میں زیادہ کچھ کھا تو نہیں سکا لیکن یہ حسین منظر اور یہ ناشتہ مجھے آج تک نہیں بھولتا جاہز بانڈا سے کٹورا لیک کی ہائیکنگ تین سے پانچ گھنٹے کی ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی رفتار کتنی ہے راستے میں ہم تصویریں کھینستے ہوئے آج ساہستہ اپنی منظر کی طرف چل گئے بہت خوبصورت پہاڑ اس پہاڑ سے نیچے ایک پہلی ہے اس ویلی میں ستا جنید ہمارا گائیڈ کافی دور تک پہنچ چکے میں ان سے کافی پیچھے ہوں اور یہ کروڑا لیک کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں میں یہاں پہ کھڑ ہوں اور میں ادھر میں پہنچنا ہے اب میں ادھر جا کے پھر ملتا ہوں راستے میں چروہوں کے کچھ بہت پیارے بچوں سے ملاقات ہوئی مدیہا مدیہا کیا آپ اس کا کیا نام ہے ابو بکر ابو بکر اور آپ نشتو نشتو ہاں تو مدیہا اوہ مدیہا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اوہ لونے لگ گئی اوہ ابھی ہم کٹوٹرلک پہ جا رہے ہیں اوہ نہیں 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 ہم نے ادھر جانا ہے ہم نے ادھر جانا ہے یہ مدیہا چھوٹی والی یہ کون ہے ہم ہم اس کو میری زبان سمجھا رہی ہے بڑی بات ہے ہم نے چائے ہاں چائے چائے نہیں اور انہوں نے مجھے چائے کا بھی پوچھا ہے دیکھیں اب میں نے آگے جانا ہے تو میں ضرور چائے پیتا ہوں ہم وہاں سے ہم ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور اتنی دور کٹوڑا لے کے قریب پہنچ گئے ہیں اور یہ میرا گائیڑ ہے پانی بھر کے لا رہا ہے ابھی ایک گھنٹہ اور لگے گا اب میں پانی پینے لگا ہوں ستار اور جنید آگے جا چکے ہیں میں بھیڑ بکریوں میں پاس گیا تھا ابھی پتھروں سے ہوتے بھی میں اور آگے جا رہا ہوں ایک گھنٹہ اور لگے گا جس سے آگے پھر ہم کٹوڑا لے پہ پہنچ جائیں گے ابھی ہم آگے چلنے لیں کٹوڑا لے کے راستے میں ایک اور چھوٹی لگ ہے جس کو چھوٹی کٹوڑا لے بھی کہا جاتا ہے یہ بہت خوبصورت ہے لیکن کٹوڑا لے کے سامنے میں کچھ نہیں جہاں سے پانی نکلتا نظر آ رہا ہے یہ دروازہ کہلائی جاتا ہے یہاں پہنچ کر ایک ورٹیکل دیوار ہے جس کو کروس کرتے ہی سامنے لے آ جاتی ہے اور لے کو دیکھ کر ساری تھکان دور ہو جاتی ہے یہ لیک چاروں طرف سے لاک ہے اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے بڑے بڑے انچے پہاڑ ہیں بہت سٹیپ قسم کی سلوپ ہے اور دلکل ایک پیالے کی طرح لیک ہے اس لئے اس کو پٹوڑا لیک کرتے ہیں میں جہاز بانہ سے تین ہٹے کی ہائیکنگ کے پاس یہاں پر آئے ہوں اور یہ تسکل بھی یہاں سے اس کا پانی بہت جاتا ہے اب ہی میں نیچے جاؤں گا اور لے کے اندر میں پاؤں ٹپاؤں گا اور تھنڈے تھنڈے پانی سے میں سوچوں گا میں نیچے تو چلا جاؤں گا پتہ نہیں ہے اوپر آپ آنکھ مگے نہیں نمت سے بلکل پتہ نہیں چکی ہے لیکن تھنڈے پانی کا بہتا لینا ہے ضرور نہیں ہے یہ دیکھیں آپ شاہر کے لئے ہیں بارو پکل کر پانی کی صورت پانی سے آ رہی ہے اور لیچھے شاہر ہے آپ شاہر ہے لیکن مگر رہی ہے ساڑھ سال اس بہاڑ پر رہتی ہے اس طرف سے لیکر میں آنا بلکل ناممکن ہے اور میرے پڑھا ہوں یہ مجھے دکھاؤں ہے بہت بیارا سورج نکلا ہوئے اور سامنے بہت بہت سورج منظر ہے مہنچتے وقت تو لاکھ بتا گیا لیکن ساری خطاوٹ یہاں ہوتا رہا کرتے ہیں اب کٹورا لیک پہ آئے ہوئے ہیں یہ اس کا سپلوے ہے وہ دور تک جا رہا اور نیچے لوگ فائرنگ کر رہے ہیں یہ سپلوے اور یہ ستار یہ نیچے لوگ فائرنگ کر رہے ہیں یہاں پہ لیک پہ بھی آگے فائرنگ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لیک ہے وہاں یہ خواص ہوا آئے ہیں ہم افرعان موام کے پاس کے لئے ہیں ہم ہیں Usha somio ہم بس شک RD اکش آس نا ما ہے اور یہاں ہزا ہے سروrunning جہے چند راکھر ہوتا Pouch لیکن ہی ہمیں موسیقی